بہت سبردست بیٹنگ کیا امام الہق نے انہوں نے بہت اندھا ننگ کھیلی ایک سو سامن رنگ کی انہوں نے ننگ کھیلی اس کے بعد رہی کہہی قصر عزر علی نے پوری کی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل ٹیس میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان نے بہت ہی اندھا پرفارمس دی ہے ڈے ٹو بھی پاکستان کے نام رہا ڈے ون بھی پاکستان کے نام رہا ہے اس میں پاکستان نے بہت آؤٹ کلاس بیٹنگ کا مزارہ کیا تھوڑی سی سلو کیے بیٹنگ میڈ میں بٹ یہ ہے کہ اندھا انڈ وہی بات کہ ہم کسی جگہ پہ خوش نظر نہیں آتے ہمیں اللہ کا شکر دا کرنا جائے کہ ہماری ٹیم اچھی بیٹنگ کر رہی ہے بہت سبردست بیٹنگ کیا امام الہق نے انہوں نے بہت اندھا ننگ کھیلی ایک سو سامن رنگ کی انہوں نے ننگ کھیلی اس کے بعد رہی کہ ہی قصر عزر علی نے پوری کی انہوں نے بہت سبردست بیٹنگ کا مزارہ کیا انہوں نے اپنے کیریئر کی انیسویں سینچری بنائی یہ چوتھی سینچری تھی ان کی اگینسٹ اسٹیلیا اور انہوں نے ایک ڈبل ہنڈرڈ بھی بنایا ہوا اسٹیلیا کے خلاف اگر آئی ڈبل ہنڈرڈ بنا لیتے تو شاید یہ دوسرا ان کا سو ہوتا ہے بہت زبادہ سے انہوں نے ایک سو پچاسی رنز کی انہیں کھیلی بہت ہی مزیدار بیٹنگ کی ٹائم لیا جو بھی بیٹسمن آیا تو ہماری مزاج کے ساتھ کھیلا اور اسٹیلیا کو پتا چل گیا کہ اب ایشیا پچھز میں میچ کھیلنا ہے تو ہمیں بولنگ بھی ویسی ہی چوز کرنی پڑے گی بلکل ایک تو انہوں نے ایک سپننر مس کیا دو سپننر کھلانے چاہیے تھے ٹھیک ہاں انہوں نے دو نو ریگولر بولر رکھے ہیں سپننر بات جائے کہ جو ریگولر پلیئر ہوتا ہے ریگولری ہوتا ہے اور ٹیسپینٹ میں سپیچلی پانچ دس وکٹیں لینے کے لیے آپ کو پروپر بولر کی ضرورت ہوتی ہے ای نو کہ اسٹیلیا کی بالنگ لائن کافی اچھی ہے فاسٹ بالنگ کافی اچھی ہے نیتھن لائن نے چار سو سے زیادہ وکٹیں لی رہی ہیں بر اس کنڈیشن میں ایشیا پہ پیچھ پہ بال تھوڑا مار کے کرنا پڑتا ہے اور سپیشلی ایشیا میں یہ پنڈی کی جو وکٹ تھوڑی سلو تھی پیچز کافی بنے ہیں پاکستان نے سکور تو پہاڑ جیسا کھڑا کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں پاکستان کی بالنگ کیسا ریزرٹ پرڈیوز کرتی ہے پاکستان کے بعد دو ریگولر فاسٹ بالر ہیں دو ریگولر سپنر کھیر رہے ہیں اور دونوں اچھے پرفارمر لاس فیوٹ میچز میں انہوں نے اچھی پرفارمر دیا ہے اب سپنر کا رول تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ فاسٹ بالر کا بال اتنا اچھا سلو ہے آج اسٹیلین سٹارڈ میں باؤنسر مار کے کافی کوشش کی آؤٹ کرنے کی مگر وہی بات کے باؤنسر وہی اچھا ہوتی ہے جب تیز لگے پڑھ کے تھوڑا سلو آرہا تھا آرام سے ٹک ہو رہا تھا چھوڑا جا رہا تھا بڑھ یہ ہے کہ میں طریب تو اپنے پلئر کی کروں گا جس طرح سے بیٹنگ کیا عزر علی اور امام الحق نے اس سے پہلے عبداللہ شفیق نے بڑی اندہ بیٹنگ کیا سارے بیٹس میں اچھا کھیلے ہیں بابر آزم ہیں اس کے بعد رزوان نے اچھی بیٹنگ کیا اس کے بعد افتقار آئے ہیں دونوں نٹ اوٹ رہے ہیں چار سو چھتر رنس کا پہاڑ جیسا سکور چار وقتوں پر ڈکلیر کر دیا پاکستان نے تھوڑا اگر دیکھا جائے تھوڑی تھوڑا سا لیٹ ڈکلیر کیا ہے کیونکہ ان کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ دیتے تھکے ہوئے تھے اینڈ پہ دو تین وقتیں مل جاتی تو شاید پاکستان کے لیے بہت اچھا تھا مگر یہ ہے کہ دیر آئے دروس آئے والا صاحب ہیں اور پاکستان نے بہت اچھا کھیلا ہے اسٹریلیا کی بولنگ کی بات کریں تو ایک سائٹ پہ انہوں نے بولنگ نہیں کی انہوں نے کوشش کی آؤٹ کرنے کی پریشر ڈالا ہے پاکستان کو مگر کسی بھی جگہ بھی کام جاب ہوتے ہیں نظر نہیں آئے وہی بات کہ پاکستان کے اب دو سپینر ہیں اسٹریلیا نے ایک سپینر کھلایا ساجد خان اس کو دیکھنا ہے وہ کیسا رول ادا کرتے ہیں دو تین ان کے لیفٹ اینڈے بیٹسمن بھی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے نمان ہیں وکٹ وکٹ بول کرتے ہیں ان کی وکٹ ہے ان کے لیے خاصا امتحان ہوگا بول کو تھوڑا پش کرنا پڑے گا سلو پچ ہے ٹائم مل جاتا ہے بیٹسمن ہٹ لگانے کے لیے تو تھوڑا سا بول کو پش کر کے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے سپینر کام جاب ہو گئے اور ہمیں ان کو کیونکہ دو دن تو ہم نے نکال دی ہیں اور اگر اس کو جلدی اوٹ کرتے ہیں دن ہمیں بیٹنگ دوبارہ ملے گی اثر وائز ہمیں فالو آن کرنا پڑے گا ان کو اور میچ کے لیے ہمارا گولڈن چانس ہے یہ ٹیس میچ جیتنے کا بیس پاکستان ٹیم کے لیے اور دوسری طرف انڈیا کے میچ کی بات کریں تو انڈیا نے بڑے جارہانہ انداز میں بیٹنگ کی ہے ان کے رویندہ جدیجہ نے بڑی اندہ بیٹنگ کا مزارہ کیا شپینٹ نے بہت عالی بیٹنگ کی انہوں نے نائنٹی سیس کی انہیں کھیلی اور رویندہ جدیجہ نے ون سیونٹی فائیو کی ایشمن نے بھی کسر پوری کی ان کی سکسٹی وان رنز وہ بھی رہے اور انہوں نے پانچ سو اٹھتر رنز آٹھ ٹکلیئر پہ پاکستان کا بھی ڈیٹ ہو تھا پاکستان کا بھی ڈیٹ پاکستان نے چار سو اٹھتر رنز رہے ہیں انہوں نے پانچ سو اٹھتر رنز سو سے زیادہ رنز انہیں بنائے ہیں پلاس اتنا ٹائم سری لنکا کو ملایا کہ انہوں نے چار آؤٹ بھی ان کے ہو گئے اور ایک سو آر ٹھانس بنائے ہیں تو انڈیا کی اکانومی پر آور ایبریج انہوں نے 4.43 کی ایبریج سے انہوں نے بیٹنگ کی وڈی آئی کی طرح انہوں نے کھیلا ہے بہت اندہ بیٹنگ کی بہت اچھی پرفارمس ڈی بولنگ کی بات آئی تو ایشمن نے دو بکل لیا ہے وہ ایشمن تو آپ کو پتا ہے انڈیا میں بڑا سٹرونگ ڈی بولنگ کی یونٹ ہے ہاڑ جیسی بیٹنگ لائن آف بیٹنگ لائن کے آگے سری لنکا بلکل بچوں کی طرح کھیل رہی ہے ون ڈی بھی انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا اگر ٹیسٹ میں کی بات کریں تو ٹیسٹ میں آئی نو اگر فائل سیونٹی ایٹ کی انہیں گئے اور اس کے آگے سری لنکا کے ایک سو آٹھ پہ مجھے لگ رہا کہ شاید اننگ کی شکس سے دو چار ہونا پرے سری لنکا کو اگر فالو آن کرنے کے بعد انڈیا نے ڈیکلیر کیا تو لیٹس سی کیا صورتحال ہے کیا نکل دی ہے بلکل پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا دیکھتے ہیں کل پاکستان کی ٹیم کتنا اچھا پرفارم کرتی ہے بولنگ یونٹ کے فالے سے بیٹنگ تو پاکستان نے آؤٹ کلاس کی ہے ویلڈن کم ریجولیشن پاکستان ٹیم کو اب یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کو ہاتھ سے نہیں جانا دینے چاہیے اسٹریلیا کے خلاف اچھا موقع ہے ٹیسٹ میچی دنے کا see you کل ملتے ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے